بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے آمین آمین آج کا مزیدار سا ولوگ شروع کرتے ہیں آج کا ولوگ تو بہت ہی اچھا میرے سارے ولوگ سے زیادہ اچھا ولوگ میرا یہ والا ہوگا انشاءاللہ تو آج کا ولوگ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہمارے گھر ہمارے گھر قرآن خانی ہے اور آج یہ ماما ہماری موشلی کرواتی رہتی ہیں ہمارے گھر قرآن خانی تھی آج اور ہم نے قرآن پاک گھر پر پڑھایا یاسین پڑھایا اور یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے اس سے گھر میں بہت برکت پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے میری چھوڑی بہن کا پیپر تھا تو وہ سکول گئی تھی اور پھر ماما نے مجھے سکول سے آف کروایا اور میں نے خود بھی لیا میں آپ کے ساتھ گھر میں حلپ کرواؤں گی تو اس کے لیے پھر ہم صبح صبح اٹھ چکے تھے اور سب سے پہلے میں نے اٹھ کے اپنے روم کی صفائی کی اپنے جس میں ہم سب نے آنکھیں بیٹھ کے پڑھنا تھا اس میں میں نے روم کی اچھے سی صفائی کی میں نے سب کچھ باہر نکال لیا تھا چرپائیں وغیرہ سب کچھ باہر نکالا نیچے چٹائی بچھائی اور اوپر یہ وائٹ چادر تھی یہ بچھائی اور پھر بعد میں میں نے یہ قرآن پاک اور یاسین یہ سب میں لے آئی تھی پڑھنے کے لیے اور باقی پورا گھر میں نے صاف کر لیا تھا اور ماما نے کچھ ضروری سمال لانا تھا اور ماما ادھر چلی گئی تھی بھائی کے ساتھ اور یہ دیکھئے کچھن کی بھی اچھے سفائی ہو چکی ہے سب کچھ میں نے نیٹ اینڈ کلین کیا اور کھانے پینے کے لیے جو ڈینر سیٹ کے برطن تھے میں نے وہ بھی نکالے ایک ڈینر سیٹ کی جو پلیٹس ہیں ایک یہ ہیں اور باقی کے ایک اور ماما نے ڈینر سیٹ نیو لیا تھا پچھلے ولوگز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ماما نے ایک نیو ڈینر سیٹ بھی لیا تھا تو وہ بھی میں ہم نے سوچا کہ ہم وہ بھی نکال لیتے ہیں تو کچھ جنہوں پہلے ہی ہم نے پھر اس کو صاف کر کے سامنے کبرٹ میں لگا دیا تھا تاکہ ہمیں نکالنے میں آسانی ہو اور یہ وہی ڈینر سیٹ ہے جو آپ لوگ وائٹ والا دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہمیں ان ٹائن پہ نکالیں گے اور یہاں پر ہماری محفل شروع ہو چکی تھی سب قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور میں نے بھی پڑھا تھا سب گیسٹ آ چکے تھے اور یہ دیکھئے دیکھ بھی آ چکی ہے اور میں نے چھوٹی بہن کو کہا تھا کہ ویڈیو ریکارڈ کر لینا اگر جب بھی دے گئے کیونکہ میں تو اندر مہماروں کے پاس تھی اور یہ ماما سب سمان لے آئی تھی یہ سب فروٹ وغیرہ ہے چاول ماما نے ویڈیٹیبلز والے چاول بنایا تھے کیونکہ وہ سب کو موسیلی پسند ہوتے ہیں تو اور ساتھ ہم نے یہ رائتہ بھی دیکھئے بنایا تھا ماما نے بنا دیا تھا رائتہ میں تو زیادہ تر بائر گیسٹ کو ہی دیکھ رہی تھی کیچن کا جو زیادہ سے زیادہ کام تھا وہ ماما نہیں سنبھالا تھا اور میری چھوٹی بہن بھی پیپر دیکھ کے آ چکی تھی تو وہ ماما کے ساتھ کیچن میں ہیلپ کر آ رہی تھی اور یہ باقی کا سارا سمان میری چھوٹی بہن دیکھ رہی تھی پلیٹس نکالی تھی اور یہ دیکھئے وائٹ پلیٹ ماما نے اوپر سے جنرل سیٹ کی نکال کے اسے اچھے سے واش کر کے باہر رکھ لیا تھا اور سپونس وغیرہ بھی سب ریڈی کر لی تھی اور یہاں پر ماما اور چھوٹی بہن فروٹ کٹ کر رہے تھے کیونکہ قرآن پاک ماشاءاللہ ختم ہونے ہی والا تھا اور پھر سب کچھ مہمان اپنے قرآن خانی ہوئی دعا ہماری ہوئی پھر سب نے کھانا کھایا اور سب اپنے گھروں کے سے لے گیا الحمدللہ سب کچھ بہت اچھا گیا آپ لوگ بھی مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا اور یہ دیکھئے پھر ہمارے کھانے کی باری آئیے میں اور میری چھوٹی بہن کھا رہے تھے بہت مزے کی دیکھ بنی تھی بہت ہی اچھے چاول تھے تو یہ تھی ہمیں آج کا دن بہت اچھا دن گزرا تھا گھر میں رحمت ہوتی ہے ہمیں یہ سب کرواتے رہنا چاہیے اور اس کے بعد بھئی سب کچھ کرنے کے بعد اب باڑی آتی ہے دوبارہ صفائی کرنے کی میں نے صبح بھی کی تھی اس ٹائم تو میں اکیلی تھی لیکن اب میری چھوٹی بہن بھی تھی تو میں نے کہا آؤ میرے ساتھ تیرہ تھوڑی ہیلپ وغیرہ کرواؤ تو یہ پھر ہم نے دوبارہ سے جو ہم نے سارا سمان باہر نکالا تھا اس کو دوبارہ ہی اندر کیا تو باقی کا جو ویڈیو کلپ تھی کرنے کی صفائی کرنے کی وہ پھر میں نے شوٹنی کی میں نے کہا ولوگ بہت بڑا ہو جائے گا تو میں نے چھوٹی سی ٹرانسورمیشن کی وہ آپ ابھی دیکھے گا دیکھیں سارا کچھ سمان ہم نے اندر لگا لیا تھا تو پھر یہ صرف دیکھنے میں آسان لگتا ہوتا نہیں ہے کیونکہ اس وقت میں بہت تھک چکی تھی میں نے اتنا ملپ کام پورا دن کیا ایک ٹائم کیلئے بھی ریسپ نہیں ملا تو نیبرز میں بھی کیوں میں نے چاول مساروں کو دیکھ کر آئی تھی نیبرز میں بھی میں نے ساروں کو بانٹے تھے اپنے پوری گلی میں بانٹے تھے اپنی پوری بلڈنگ میں بانٹے تھے اس وجہ سے میں کافی تھک چکی تھی اور مجھے بخار بھی ہو چکا تھا اور آپ ابھی یہ دیکھیں کچن کی بھی کیا حالت ہے صبح کیسے کچن تھا اور ابھی کیسا ہے تو اسی وجہ سے پھر ہم نے یہ میں نے پھر ماما نے برطن دھوئے تھے میں نے تو دھوئے تھے کہ مجھے کافی بخار چڑھ چکا تھا پھر میں نے اندر کا سارے رومز وغیرہ بھی کیے یہاں کبھی تھوڑی سی ٹرانسفورمیشن کی ہی تو لیکن پورا کلیر نہیں کیا باقی ہم تھک چکے تھے میں نے ماما کو کہا کہ ماما صرف آپ برطن دھو دے باقی کہ میں خود کر لوں گی اور یہ بعد میں میری نانو کے لیے میری نانو چاول نہیں کھاتی ہیں تو ان کے لیے پھر میں نے یہ ان کے لیے میں روٹی بنا رہی تھی کیونکہ وہ چاول کھاتی نہیں باقی سب نے چاول کھائے تھے تو ان کے لیے میں نے روٹی بنائی اور ساتھ میں چائے بنا رہی تھی کافی تخاوت ہو چکی تھی اور یہ دیکھئے تھوڑے سے چاول اس میں بھی پڑھے ہوئے تھے میں نے کہا میں یہ ساتھ گرم کر لوں گی اور باقی سب یہ کھا لیں گے تھا میرا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں مجھے کمنٹس کر کے بتایا کریں کہ آپ کو میرے یہ ولوگ کیسے لگتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ